ہمارے بابا جی کے چھڑ دے وابیان دی ازان دا کی اترام ایت سوران دے سور جس طرح انسانوں میں اور باقی مخلوقات میں سے پلانیٹ ارث پہ سور سب سے بہترین مخلوق ہے سور کے اندر اگر کوئی بہترین مخلوق ہے تو وہ وہاں بھی ہیں اس لیے ان کی ازان کا کوئی اترام نہیں یہ بابا جی نے فرمایا تھا تو زیرہ بابا جی نے آلہ حضرت کے نامکمل میشن کی تکمیل کی ہے پھر آلہ حضرت نے جو حسام الرمین میں علماء دیوباند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ انہوں نے کتنا احترام کیا ہے اشریتھانوی صاحب کو بھی اس میں کافر ڈیکلئر کیا گیا اور جواباً انہوں نے بھی کوئی قسن نہیں چھوڑی حسام الرمین الرمین کی تلوار اس کے مقابلے پہ انہوں نے لکھی المحنت علی المفنت ہند کی تلوار ایک پاگل سٹھے آئے بابے آمزہ بن رلوی کے اوپر اور اس میں انہوں نے کہا کہ آمزہ بن رلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوئے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر جس طرح کے انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے چودویں صدی کے مولویوں کو انہوں نے رضی اللہ عنہم کہا اور بعد میں جا کے انہوں نے اسی کتاب میں لکھا کہ محمد بن عبدالوحاب کے جو ماننے والے وحابی اہل حدیث فرقے کے لوگ ہیں یہ خارجی ہیں آج ریالوں کے چکر میں ایک ہو گئے ہیں پہلے ہی ایک دوسرے کو اسی طریقے سے کہا کرتے تھے کتابوں میں ابھی بھی یہی لکھا ہے اور کتابیں پرنٹنگ ہونا باندھ نہیں ہوگی یہ نہ سمجھئے گا کہ میں پرنٹ کروا کے بانٹ رہا ہوں یہ فخریہ وہ ان کتابوں کو رکھتے ہیں اپنے سلیبس کا حصہ بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہیں لہٰذا یہ کہنا کہ بزرگوں کا احترام کریں تو آپ اپس میں تو آپ ایک دوسرے کا احترام یہ کرتے ہیں کہ ایک عام جاہل برلوی بھی دیوبندیوں کے عالم کو کہتا ہے دیوبندی بھی برلویوں کے عالم کو کہتا ہے کہ یہ مشرق ہے یہ ٹوٹل اوقات ہے تمہاری ڈگریوں کی تمہارے احترام کی لوزامو علمی پوائنٹ نمبر فور وہ کہتے ہیں جی نوے لاکھ کو کلمہ پڑھایا تھا ہمارے بزرگوں نے سب کانٹینٹ میں ان کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ اگر اس زمانے میں نوے لاکھ لوگ سب کانٹینٹ میں مسلمان ہوتے نا تو آج مسلمانوں کی تداد اس وقت جو تداد ہے اس سے تین گھونا ہوتی آج بھی سب کانٹینٹ میں ایٹی پرسنٹ نون مسلم ہے ٹونٹی پرسنٹ صرف مسلمان ہیں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں دوسری بات آج سیکڑوں ہندووں کو کیمرے میں ڈاکٹر زاکر نائک نے کلمہ پڑھایا ہے تو کیا برلویوں نے ڈاکٹر زاکر نائک کو سلطان الحند مان لیا ہے کہتے ہیں نہیں کلمہ ضرور پڑھا ہے لیکن اس کے عقیدے صحیح نہیں ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے یہ تو میں اترامن کہہ رہا ہوں یہ تو فاسق بھی نہیں مانتے ہیں وہ تو کافر سمجھتے ہیں محمد یوسف جو پہلے کرسچن تھے مسلمان ہوئے پاکستانی کرکٹ ٹیم میں جب وہ تبلیغی جماعت میں چلے گئے اس وقت برلوی علماء نے کیمرے میں آگے یہ بات کی تھی کہ کوئی فرق نہیں پڑا ایک کفر سے دوسری کفر کی طرف چلا گیا وہ اور یہ ریالٹی ہے کافر سمجھتے ہیں آپ کو بتا چکوں والے اور کتنے دوں اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے تو سعید انور کو محمد یوسف کو باپا جانی اجازت دے نہ کہ وہ اپنے مرکز میں آ کے نماز پڑھائیں اور رائے وینڈ والے اجازت دیں کے لئے آسکادری آ کے رائے وینڈ میں نماز پڑھا کہ بتا دیں کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا ہمیں لے پاپ ہوتی کرتے ہیں تو ڈاکٹر زاکر نائک کو تو انہوں نے سلطان الہند نہیں مانا کہتے ہیں جی وہ بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے تو اگر کلمہ پڑھا دیا تو یہ تو کوئی دلیل نہیں کہ وہ ٹھیک ہو شکر الحمدللہ پہلے تو یہ دلیل ہوا کرتی تھی ہمیں تو یہ اسی چیز کا کہتے ہیں نا انجینئر صاحب جو ہیں وہ ڈریکٹ کیسے مسلمان ہوئے ہیں ہمارے بزرگوں نے کلمہ پڑھایا ہے مجھے بتاؤ ڈاکٹر زاکر نائک کے کلمہ پڑھانے کو تم کیوں نہیں مان رہے اسے سلطان الہند کیوں نہیں کہہ رہے اس نے تو کیمرے میں پڑھایا ہے باقی لوگوں کا تو ریکارڈ جو ہے وہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے یہاں تو ڈیفینیٹ ہے اور وہ غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرح ان پہ مظالم ہوئے انہیں اپنا ملک چھوڑنا پڑا لیکن یہ کتنی نفرت کرتے ہیں کہتے ہیں اس نے جزید کو رضی اللہ عنہ کو کہا بلکل ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ اس نے غلط کیا سب سے پہلے میں نے علمی اراد کیا تھا اس کا لیکن تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے میں ہیں چیشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی شبلی رسول اللہ پارٹی اور کتنی گستہانہ بارٹے میں نے تمہارے بزرگوں کی ہائی لائٹ کی ہیں جو آج تم کہہ رہے ہو کتابیں بدل گئی ہیں وہ بھی میں نے تمہارا پوسٹ بارٹم کیا ہے کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں تمہارے پرانے بزرگ بھی دفاع کرتے رہے ہیں میں نے آلہ حضرت سے ثابت کیا کہ انہوں نے سبہ سنابل کی تعریف کی ہے فتاوہ رضویہ میں اور کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اس میں بھی چیشتی رسول اللہ نکلایا اگر آلہ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چیشتی رسول اللہ لکھا ہے تو آلہ حضرت فارغ اور اگر نہیں پتا تھا ان کی بزرگی فارغ کیا انہیں پتا ہی نہیں چلا ایسی کتاب کو نبیل اسلام کی بارگاہ میں مقبول کہہ رہے ہیں جس میں چیشتی رسول اللہ لکھا ہے پیر میر علی شاہ صاحب نے چیشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے تحقیق الحق فی قلبت الحق کے اندر ان کو نہیں خیال آیا نائنٹین تھرٹی سیمن میں پیر میر شاہ صاحب فوت ہوئے اور نائنٹین ٹوانٹی ون میں آلہ حضرت فوت ہوئے نائنٹین فورٹی فائیو میں اشلی تھانوی صاحب فوت ہوئے انہوں نے اس سنت الجلیہ فیل چشتیت العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے جس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا اور تمہارے سو سال پہلے کہ بزرگ تو سارے ان چیزوں کو صحیح مانتے تھے اب مفتی منیر صاحب کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں سو سال پہلے تک تو نہیں بدلی بھی تھی الٹا دفاع ہو رہا تھا اور کتابیں نہیں بدلیاں اور ڈر گئے جائے انجینئر کو لوں میں نے ربیسہ ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں ڈر گئے جائے اے گا لوئی ہے سلیچ